ناظرین اکرام یہاں میں تو اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے بہت زیادہ دکھ بھی لگا اور مجھے گسہ بھی آیا ایک بات سے کہ آج میں نے ایک سوشل میڈیا پر چھوٹی ویڈیو کلپ دیکھی جس کے اندر کوئی خبیص انسان یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو میں اس کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس کے پیچھے وردی ہے اور یہ دہشتگردی کہاں سے ہوتی ہے اور یہ وردی اس میں کیا کرتی ہے خدا کی قسم آج اگر یہ ہمارے پیچھے وردی نہ ہوتی تو آج ہم یہاں عزت کی زندگی ہی نہ گزارتے اگر تم نے دیکھنا ہے کشمیر میں جا کے دیکھو وہاں ان کے پیچھے وردی نہیں وہاں ماں بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے وہاں بچیوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے وہاں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے ان کو کٹا جا رہا ہے خدا کی قسم ہم خوشنصیب ہیں کہ ہمارے پاس افواج پاکستان ہے اور ہمارے پاس دنیا کا ایک نمبر ادارہ آئی ایس آئی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے ہمارے اس ملک کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے آج میں تمہیں بتاتا ہوں کس کے پیچھے وردی ہے آج اگر تیری ماں بہن بیٹی عزت کے ساتھ محفوظ ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے اگر آج ہماری سرحدے محفوظ ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے اگر ہم آسانی کے ساتھ اور بلا ججک نمازیں بڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے آج اگر ہم خوف و خطر اپنی بچیوں کو سکول میں بیچتے ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس کس چیز کے پیچھے وردی ہے آج اگر ہم اپنے ملک کو امرکہ گیوارہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر طرف خود کا شملے ہو رہے تھے تو یہ سب کو کنٹرول کرنے میں صرف اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو بمباری اور یہ سارے جو نقصانات ہو رہے تھے ان سب کو کنٹرول کیا ہماری آئی ایس آئی نے ہماری افواج پاکستان نے اور الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میرے پیچھے وہ افواج پاکستان ہے کہ جس کے سر پہ ہم الحمدللہ ازادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہم ازادی کے ساتھ ایدین بناتے ہیں ہم ازادی کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں آپ روز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہیں ہندو مسلمانوں کو مارا ہے اور کہیں جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو ناظرین اکرام یہ ہمارے لئے باعث رحمت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہمارے لئے ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے پر بڑا عیسان کیا تو ناظرین اکرام